لیکن جس کو اللہ نے بلالیا اینا آسم وہ اپنی صفات کی وجہ سے اس نے ہمارے دلوں پہ اچھا گیا لیکن چند دن کے بعد پھر وہی کہتی ہے تو دوسری چیز اس میں اچھی صحبت صالحین کی صحبت مجھے اور میری بیگہ ہم ہم دونوں کو ماں باپ کا پیار تو سب سے ہی ہوتا ہے لیکن جس کو اللہ نے بلالیا اینا آسم وہ ہم دونوں کا پیار اس کے ساتھ زیادہ تھا وہ اپنی صفات کی وجہ سے اس نے ہمارے دلوں پہ اچھا گیا تھا لیکن اللہ نے اس کو عمریت نہیں دی تھی اللہ پاکم کو جنت الفردوس پہ علا مقامتہ فرمائے مولانا جب میں آپ سے مل کے جاتا ہوں نا تو پانچ چھے دن نا میرے اخلاق بہت اچھے رہتے ہیں چہرے پہ سمائل رہتی ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مصہ نہیں آتا کہ یہ آگے کیوں آگیا یہ کیوں ہو گیا لیکن چند دن کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی اور آپ کو تو ماشاءاللہ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں اتنا آپ کو اللہ نے نام دیا ہے پھر لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں لوگ جی بجی باتیں بھی کرتے ہیں آپ یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور یہ اتنے اچھے اخلاق عام آدمی کدھر سے لے کہ آپ تو مل کے جاتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ چند دن بعد پھر سوسائٹی میں جا کے تو ایک تو یہ بتا دیں کہ صحبت یا تبلیغ میں وقت یا یہ چیز کتنی ضروری ہے اور یہ آپ اس کو کیسے منیج کرتے ہیں جب لوگ اتنا آپ کو بلکہ میں نے آپ کے بیان میں بھی سنا آپ نے کہا کہ آسم جمیل کے موقع پر بھی باقی بھی کہ جس سے بھی مجھے دکھ دیا میں اسے معاف کرتا ہوں تاکہ آخرت میں کسی کے ساتھ کو معاملہ نہ ہو یہ حوصلہ کدھر سے لے کے آئے ہیں یہ سب سے پہلے تو اللہ کی توفیق ہے انبیاء نے بھی کہا وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ کہ مجھے بھی اللہ ہی توفیق دی رہا ہے تو پہلی چیز تو اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق ہے دوسری چیز اس میں اچھی صحبت صالحین کی صحبت چونکہ یہ اسلام کا سب سے مشکل چپٹر ہے اچھے اخلاق سب سے مشکل عبادات کی آیات قرآن میں ایک سو تیس ہیں اور اچھے اخلاق کی آیات پندرہ سو آٹھ ہیں اللہ اکبر تو اب ارشب نکال لیں ایک سو تیس پندرہ سو آٹھ پندرہ سو آٹھ اور ٹوٹل قرآن کے آیات چھے ہزار دو سو سمتھیں گے ہیں کوئی زیادہ بتاتا ہے کوئی کم بتاتا ہے تو چھے ہزار دو سو میں پندرہ سو تقریباً تھرٹی پرسنٹ بن جاتا ہے پورے قرآن کا تو یہ مشکل ترین چپٹر ہے چونکہ اس کے لئے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لئے تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ سے لیکن کوئی ناگواری نہیں ہوتی سستی سے لڑنا ہوتا ہے روزے میں بھی سستی سے لڑنا ہوتا ہے باقی جتنی عبادات ہیں ان میں کوئی آگے آپ کے ایسی تقوت نہیں ہے جو آپ کو ڈسٹرپ کریں سوائے آپ کی اپنی سستی کاہلی کی اچھے اخلاق میں آپ کو اگلے کی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہوتا ہے تو اس وقت پھر ہر آدمی ہائپر ہو جاتا ہے اور وہی وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے تو وہ پھر کنٹرول ہوتا نہیں ہے اس کے لئے صحبت بڑی ضروری ہے صرف علم کافی نہیں ہے اللہ نے مجھے بڑے اکابر کی صحبت نصیب فرمائی میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا